موسیقی اس میں ایک خاتون نے شکوہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمارا پیداشی حق کیوں چین رہے ہیں ہمارا پیداشی حق ہے کہ جس سے ہمیں تعلق اس کو ضرور کچھ اٹکلا بتائیں اور آپ ہمارے درمیان میں خام خرد دیوار حائل کر رہے ہیں تو میں نے اسی وقت تسلیم کر لیا آج کے بعد کوئی شکوہ نہیں ہوگا لیکن چھوٹکلے جو ہوتے ہیں نا عورتوں کے کھانے پینے کے کہتے ہیں دائی کھاؤ فلان چیز کھاؤ فلان چیز نا کھاؤ وہ ان کا پیداشی حق ہے وہ بشک استعمال کریں لیکن اکثر صورتوں میں یاد رکھ کہ میں پہلے استعمال کر چکا ہوں ہوں گا چنانچہ جو نئے چھٹکلے آئے تھے وہ استعمال کر کے دیکھ لی تھے کل ہی ان کا کوڑی کے بھی اثر نہیں بڑا لیکن بہرحال ہی ان کا حق ہے میں نراض ہرگیز نہیں ہوں گا وہ بشک لکھتی رہ کریں جو چاہیں مگر چھٹکلے ہوں میرے اوپر نہ الو پہت بنیں نہ ہومی پہت بنیں یہ ٹھیک ہے نا یہ شہد ہے ٹھیک ہے یہود اور مسلمانوں میں فرق یہ حضرت خلیفہ دلوسی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مضموم تھا جس کا بہت حصہ میں کل ویسے ہی بیان کر چکا ہوں آخر پر آپ کا یہ نوٹ صرف اتنا سنا دیتا ہوں یہ ترک موالات اور احکام اسلام انیس سو بیس کی یہ تقریر ہے یعنی انیس سو بیس سے بھی وہی حالات تھے پیش نظر وہی حالات تھے جو آج ہمارے سامنے ہیں آپ فرماتے ہیں افسوس کہ آج باوجود قرآن کریم کے احکام سریح کے مسلمان بھی اس غلطی میں مبتلا ہیں بعض لوگ اپنے دشتداروں سے کہتے ہیں کہ تم عیسائی ہو جاؤ تو پرواہ نہیں مگر احمدی نہ ہو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آنکھیں کھولے یہ بیس سے سن بیس سے ترضی عمل جاری تھی اور آج یہ اعلان ہوا ہے کہ چلو ہم غیر مسلم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے دروازے سب مشرقوں اور غیر مسلموں کے لئے کھول گئے ہیں تمہیں اندر آنے دیں گے تو اس لیگ میں ہم اندر جائیں گے کیوں جہاں آگے شرک کرنے والے بیٹھے ہوں خدا کی حسدی کا انکار کرنے والے بیٹھے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے بیٹھے ہوں آپ کی خاتمیت کا انکار کرنے والے بیٹھے ہوں ہمارا سر پھیرا ہوا ہے جو اس لیگ میں داخل ہوں اس لیے دروازے بند ہی رکھیں کیونکہ آپ نے ہمیں باہر رکھنے کے لئے عملا خود اسلام سے کلیت روگردانی کر لیے یہ اعلان آپ نے سنونا نہیں لیگ کا کہ ہمارے دروازے سب غیر مسلموں پر کھلے ہیں مراد کیا ہے جو اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں اور عیسیٰ کی برطری کا اعلان کرتے ہیں اور کریشن کی فضیلت کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خدا کو بھی نہیں مانتے دیریہ ہیں سب آ جاؤ ہماری باہیں واہ ہیں سینے پھلے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ لیکن یہ لوگ جو ہیں نا مزیعی یہ بڑے خطر لا ہے ان کو نہیں ہم نے داخل کرنا ان شہطوں کے ساتھ داخل کون ہوتا ہے وہاں کوئی احمدی پاگلی ہوگا جو احمدیت کی گردن پر چھوڑی پھیر کر پھر ان لوگوں میں اب داخل ہوگا جہاں یہ اجتماع ہے ہر قسم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشنوں کا تو میں جو کہہ رہا تھا بات وہ ملکہ درست تھی کہ مبالک سال میں یہ ہو کے دکھا خدا نے یہ کر کے دکھا دیا میں جو پوچھا تھا نا کہ مبالک دین واقع ہیں کہ نہیں میرے ذہن میں یہی باتیں تھیں یہ فیصلے کچھ ہونے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل نے یہ کھل ام کھل آئے ہم دیت کی جیت دکھا دی ہے اب یہ سر سے پیٹے ہیں آسمان سے اب کوئی سر کو پیٹے ہیں آسمان سے اب کوئی آتا نہیں اب ان کا کوئی مذہبار نہیں ہوا یہ حضرت مستہ محمد کا نوٹ میں نے کہا تھا میں سناوں گا یہ انیس سو بیس کا ہے اس لئے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ یہ لگتا ہے آج کل کے علاقات ہیں آج کل کے نہیں پرانے زمانے سے یہ چیز سے چل رہا ہے آیت پچپن سے آج کا درس شروع ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحصدون الناس آلام آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا علی ابراہیم الكتاب والحکمت سواتنا ہم ملک نظیم اس آیت کی بحث بہت حد تک گزر چکی ہے اب میں یا ہم یا صدور ناسا کی تو بحث بہت چکا ہوں اس میں پھر بھی یہ لگا ہوا ہے اچھا یہ جو انناس کی مختلف تشریحات میں آپ کے سامنے کر رکھ چکا ہوں وہی تشریحات یا ان سے ملتی یلتی ہیں جو تشریح کے بھی راضی میں بھی درج ہیں انناس کے بارے میں وہ کہتے ہیں دو قول ہیں ایک یہ کہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک شخص کے متعلق بعض دفعہ ایک جمعیت کا لفظ استعمال ہوا کرتا ہے یہ پہلے بھی میں بارہا اس کی مثال آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں امام راضی نے بھی یہی مثال لی ہے وہ فرماتے ہیں فلانون امتم وحدہ ہو وہ ایک امت ہے اپنی ذات میں یعنی اس کے اندر امت کا بیج اور امت کا خلاصہ موجود ہے تمام دنیا مٹ جائے تو وہ اکیلا امت کی نمائندگی کرے گا اور اسی سے پھر امت پیدا ہوگی اس سلسلے میں آپ نے وہی آیت رکھی ہے جس پہ پہلے میں ایک خضبہ بھی دے چکا ہوں ابراہیم اپنی ذات میں ایک فرمبردار امت تھا یعنی اس کے گرد و پیش جو لوگ بس رہے تھے ان کی کوئی حصیت نہیں تھی ابراہیم تھا تو اس امت پر اپنے کے سامان موجود تھے جو ابراہیم کی ذات میں داخل تھی اور ابراہیمی سے وہ امت پن پی ہے بس یہ ہے انناس کا ایک معنی جو ان آیات کے حوالے سے دیا ہے جو میں پیدوشتہ رسمی ان آیات کا حوالہ نہ دے سکا تھا انناس سے مراد پھر وہ سب آپ پر ایمان لانے والے ہیں یہ بات بھی کل ہو دے چکی جو ایمان لانے والے ہوں جو آئندہ زبانوں میں ایمان لانے والے ہوں وہ بھی باعث حسد ہوں گے جیسے سورہ فلق کے آخر پر آتا ہے ہمیں شہر حاسد نزاست یہ فلق کا زمانہ خیامت تک چل رہا ہے اور یہ تین سورتیں آخری جو ہیں ان کے زمانے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں قل ہو اللہ حد قل عوض بے رب الفلق اور قل عوض بے رب تاس یہی بات تھک ہے کہ انناس سے مراد وہ تمام لوگ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں خواہد زمانے میں ایمان لانے چکے ہوں یا بعد میں لانا ہو بعضوں نے انناس سے عرب مراد نہیں ہیں یہ غلط ہے بالکل روح المانی میں علوسی نے یہ لکھا ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ انناس سے وہ تمام سیاہ و سرخ براد ہیں جن کی طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گئے یہ دوسر بات تھا یہی بات میں پہلے پیان کر چکا ہوں اب یہ امام راضی کی وہ ساری پیچے ہیں میرے سامنے جو میں گزستہ درست میں بغیر کسی حوالے کے از خود بیان کر چکا ہوں ملک عظیم کیا ہے آل ابراہیم کا اس ویس سے کیا تعلق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تھی اور حکمت عطا فرمائی تھی بورٹ کے مرتب کردہ نوٹ جو اس وقت میں سامنے ہیں اس میں ایک بات ایسی اٹھائی ہے جو میرے نزدیک محل نظر ہے اس قدر بخیر ہیں کہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس کچھ نہیں پھر بھی مر رہے ہیں اور بخل سے کام لے رہے ہیں اگر انہیں کچھ مل جائے تو معلوم نہیں کیا غضب ڈھائیں یہ رشید رضا کا استدلال ہے جو بورٹ نے اختیار کیا ہے کہ کیسا اچھا اختیار یہ استنبات ہے جس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہود کو کبھی باتچاہت نہیں ملنی چاہیے اگر ان کو باتچاہت مل گئی تو یہ کسی کو بھی کچھ دینے کے لیے نہیں دینے کے نہیں یہ باتچاہت تو پہلے مل چکی ہے حضرت دعوت کے والے ابن حیم کے وائز کہلانے والوں نے اس بخل کا اظہار کی حضر کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان سے ظاہر ہو چکا ہے اس لیے یہ کہنا ہے کہ ان کے بات کچھ بھی نہیں اور ہو جائے تو پھر کیا کریں گے ہو یا نہ ہو یہ ان کی تبیح حالت ہے کسی کو نقیر تک دینے کے روازار نہیں ہیں سوائے اس کے کہ کچھ مخفی مسالے اس کے پیش نظر ہوں گے باقی وہی باتیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کل کی جو تفسیر تھی اس میں ایک اہم بات رہ گئی تھی جو ابھی نوٹس کو دیکھ کے مجھے یاد آ رہی ہے بعض لوگوں کا یہ مسئلت کہ حضرت ابراہیم کی فضیلتیں ورثے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائیں اور حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں ورثے میں وہ لوگ جو آپ کے خون ان سے آگے جاری ہوں گے ان کو ملیں گے آپ کی صرف سے پیدا ہونے والے ان سب باتوں کا حضرت ان آیات سے کئی مہم موجود ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمائیل کی اولاد تنہا اولاد نہیں تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارا عرب اور مشرقین بھی اسمائیلی کی اولاد تھے سوائے چند قبائل کے قریش تو لازمہ حضرت اسمائیل کی اولاد تھے تو اگر اولاد ورثہ پاتی ہے تو سب کو پانا چاہیے اور ورثے سے ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا لیکن وہی محروم ہوتا ہے جو روحانی تعلق کاٹ لے پسیوں کا یہ اعتراض کہ صحابہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھتے نہیں تھے اس لئے ابراہیم کا ورثہ نہیں پاس رہیں گے یہ بالکل جھوٹا اور لغو ثابت ہو گیا رسول اللہ خود ہی تو اس لئے وارث ٹھائے رہتے کہ ان خوبیوں کے وارث تھے جو ابراہیم کے پر قوتی عطا ہوئی تھی اور اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھا تھا تو آپ کے صحابہ بھی اسی نسل سے تھے اور جنہوں نے بھی خدا سے اپنا تعلق رکھا وہ ورثے کے حق دار بن گئے پس یہ ورثے کو چل اشرا ووشرا اس سے بھی کم میں محلوظ کر دینا یہ بالکل ایک لغو کوشش ہے ورثے کا مضمون یہ آیت ہمیشہ کے لئے حل کر دیتی ہے کہ ابراہیم کی حوبیاں کن کو ملی وہ سب جو اس کے وارث ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ملتی رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوبیاں اللہ کی طرف سے فضل کے طور پر عطا ہونی تھی ابراہیم کی نسل سے نہ ہوتا تب ہی عطا ہوتی یہ اللہ کا احسان ہے ابراہیم پر اس کی نسل سے یہ پیدا ہوئے لیکن عطا اس لئے ہوئی کہ روحانی طور پر اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھا پس وہ سائے خریش ابراہیم ہی کی نسل سے اور ان میں سے جس نے بھی روحانی طور پر اپنا تعلق قائم رکھا وہ وارث حق وارث حق یعنی یقینی وارث ہیں ان کی وراثت سے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد میرے خیر ہمزید تو کوئی بات نہیں رہتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَقَفَابِ جَهَنَّمَ صَيِّعًا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِنَا صَوْفَ نُسْلِهِمْ نَعْرَا قُلَّمَا نَرْجَتْ جُلُوِهُمْ بَدْدَلْنَاہُمْ جُلُودًا غیرَهَا لِيَزُوقُ الْعَذَابِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُتْلُهُمْ جَنَّعْتِ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْأَنْعَالِ خَالِدِنَ فِيهَا عَبَدَا لَهُمْ فِيهَا عَزْوَاجٌ مُطَحْرَتٌ وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًا ذَلِيلًا ایک خیال ہے آیت شاید انھی آیات پر بختم ہو جائے گا اس کے بعد بعض آیات ایسی آنے والی ہیں جو لمبا اصل لیں گی ہو سکتا ہے ایک ہی آیت پر تین چار روز گزر جائیں اس لئے اس رمضان میں جہاں تک آیات کو قبر کرنے کا یعنی زیادہ آیات سے گزرنے کا تعلق ہے یہ غالبا ممکن نہیں رہے گا کیونکہ میں نے جو آگلی آیتوں میں نظر جاری ہے ان میں بہت اہم آیات ایسی ہیں جن پر تفصیلی بحثیں ہو بھی چکی ہیں اور لبارہ ہمیں اٹھانے بھی پریں گی اب ان میں سے بعض تو اس نئی کتاب پر ایمان لے آئے اور بعض ان میں سے اس سے رک رہے اور جہنم تمادت میں بہت زیادہ ہے فَمِنُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ اس سے کون لوگ مراد ہیں وَمِنُمْ مَنْ صَدْدَانْهُ اور ہی سے کیا مراد ہے اس سلسلے میں جو آیت پہرے گزری ہے عَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْرِ کی بحث میں یہ بحث اٹھ سکتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں تو مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ سے رسول اللہ مراد ہوں گے وَمِنْهُمْ مَنْ صَدْدَانْهُ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس سے روک رکھا ہے صددہ کا ایک معنی جو اس ترجمہ تفسیر میں ملتا ہے وہ ہے رک رہے اور صددہ کا دوسرا معنی جو قرآن سے ثابت اور عربی لوت میں بھی رائج ہے وہ ہے روک دینا کی جیسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں روکنے کا معنی زیادہ برمحل ہے کیونکہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ انہی میں سے ایسے ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ پر کو قبول کر دیا ہے اور اگر ہی کی ضمیر قرآن کریم لیں نصیب کے طور پر جیسے نصیب الملک میں پہلی کتاب مراد ہے یا آتاہم اللہ من فضلے میں قرآن کریم بھی فضلِ الٰہی ہے تو اگر یہ مانے لیں تو دونوں مانے یہاں برمحل بیٹھیں گے ان میں سے ایسے بھی یہود ہیں جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے قبول کر دیا ہے اور ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانتے ہوئے بھی ان سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں اور جنہوں نے قرآن کو دل سے قبول کر لیا ہے اور قرآن کو سچا جانتے ہوئے بھی لوگوں کو اس سے پرے ہٹا رہے ہیں وَقَفَابِ جَهْنَّمَ سَعِيرًا اور ان لوگوں کے لئے جہنم کی آگ کافی ہے یعنی سعیر کے لحاظ سے سعیر کہتے ہیں تمازت اور بھرکن ایک شدید سوزش کے ساتھ جو چیز بھرک رہی ہو اس کو سعیر کہتے ہیں تو قفابِ جہنمہ سعیرہ جہنم ایک بھرکنے والی تمازت کی طور پر ان کے لئے کافی ہے جو بینے ہی حسد سے پیدا ہونے والی آگ کی مشابہ ہے جس حسد کی آگ کا پہلے گزرا ہے لیکن ذکر گزرا ہے وہی ہے جو سعیر بن کر ان کو جہنم ان کو جھونکنے اپنے اندر جھونکنے والی ہے اب صدوان ہو کہ لوگت کے تجربے میں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لوگت کے بیانات سب سے پہلے البفردات اس سدودو اور اس سددو کبھی اس کے معنی کسی چیز سے ہٹنا یا رکنا ہوتا ہے جیسے کہ یہ سدون آن کا سدودا وہ تجھ سے زبردستی پیچھے ہٹتے ہیں کشان کشان تیری کشش ان کو اپنی طرف لیے چلی جاتی ہے مگر وہ بریکیں لگاتے ہیں جس طرح کشش ایک وقت ترس آتا ہے کہ سارے کہتے ہیں رکو 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 تو دوسری طاقتل پارٹی اپنی طرف کھینچے چلی جاتی ہے یہ نقشہ امام برادی کی کھینچتے ہیں کبھی کسی چیز سے ہٹنا یا رکنا مراد ہوتا ہے جیسے فرمایا کہ سدونان کا سدودا بہت کوشش کر کے زور مار کے تو اسے دور رہنا چاہتے ہیں مگر تو ان کو کھینچ لے جائے گا دوسرا فرماتے ہیں کہ کبھی ہٹانا اور روکنا بھی اس سے مراد ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمْ شَيْطَانُ عَمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ شیطان نے ان کے عمال کو ان کے لئے خوبصورت کر کے دکھایا وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور شیطان نے ان کو رستے سے روک دیا روکا تو پہلے ہی ہوئے وہ یہاں روکنے کے سے اور معنی بنتے نہیں بس امام رازین امام راغب نے بہت اچھی مثال پیش کی ہے پھر فرماتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے سَدَّهُمْ يَسُدَّهُمْ صُدُورًا وَصَدَّهُمْ يَسُدَّهُمْ صَدًّا اَسْفَدُّوْ پہاڑ کا وہ حصہ جو رستے میں روک بن جائے پس روکنے کے معنیوں میں یہ بھی ہے کہ جس طرح ایک پہاڑ کی طرح روک حائل ہو جاتی ہے اور انسان کو سبت نہ پڑتا ہے آگے نہیں بڑھ چکتا اس طرح یہ پہاڑ بن کر تیرے گاہ میں حائل ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو آگے بننے سے روک دیتے ہیں اسی معنی کو اقرب الموارض میں بھی جو لغت کی کتاب ہے لکھا ہے اَلْجَبَلُ وَنَعْجِيَتُ الْوَادِ وَشَّيَبِ وَادِی یا گھارتی کا ایک کنارہ پہاڑ جو روک دے یہ کسی لئے روک بن جائے سہیرہ کا عام رفض ہے جو میں پہلے ترجمہ کر چکا ہوں لسان الارب میں اس کے معنی دیئے گاہ ہے بہت گرم عذاب السعیر ساری معاف کرنا اے حمین آق کشل ازن ہونا یہ سعیر کہلاتا ہے اَسَّارُ الْتِحَابُ الْنَعْرِ الْتِحَابُ الْنَعْرِ کا بھڑک اٹھنا اور یہ بحث ایسے نہیں ہے کہ اس میں زیادہ وقت تر آجائے یہ عام علم کی بات ہے جو ہر ایک کو معلوم ہے سعیر کسی جیس کو کہتے ہیں اور بار بار قرآن میں اس کا ذکر آجکا ہے یہ ایک تصیر بحر المحید سے ارتباس میرے سامنے ہے اس پر پہلے تفسیر سے میں نے نظر نہیں دانی مگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علامہ ابو حیان الوندلسی اس تفسیر کی مصنف ہیں اور آپ کا زمانہ چھے سو چوون تا سات سو پینتالیس ہجری ہے یہ اندلس کے لینے والے تھے پورا نام ابو عبداللہ محمد بنیوسف بن علی ابو حیان غرناطہ میں پیدا ہوئے اور قاہرہ میں وفات پائی ان کی تفسیر کا نام البحر المحید ہے شافع مسلک سے تعلق تھا اب میں دیکھتا ہوں کہ کیوں ان کی تفسیر کو یہاں داخل کیا گیا ہے وہ کونسی اجوہ بات یا نئی بات لائے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ سُدَّانْهُمِنْ علامہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس میں بھی اشارہ یہود کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے اور اس ایمان کی قیفیت کی طرف ملتا ہے یہ اشارہ ہے کہتے ہیں آل ابراہیم میں سے کچھ ابراہیم پر ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا جیسا کہ فرمایا فَمِنْهُمْ مُحْتَزِنْ وَكِسِئُمْ مِنْهُمْ فَاسِقُونْ قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہی لوگوں میں سے یہود میں سے جن کا دعویٰ حضرت ابراہیم پر ایمان لانے کا ان میں محتد بھی تھے یعنی وہ جن کو ہدایت نصیب ہو گئی وَكَسِیرُمْ مِنْهُمْ فَاسِقُونْ لیکن اکثر ان میں سے فاسق تھے تو مِنْهُمْ مَنْعَامَنَا بِحِی سے مراد وہ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے یہود بھی سارے کے سارے ابراہیم پر ایمان لانے ملے تھے ہی نہیں کیونکہ قرآن کریم نے ان کی اکثریت کو فاسق بیان فرمایا ہے اور فاسق کا مطلب ہے جو رہ راست رہ راست سے ہٹ کر الگ ہو چکے ہوں تو یہ فاسقون ہیں وہ سارے کے سارے ابراہیم کتب پر ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں پس تیرہ انکار ایسے لوگوں کے لیے ایک طبی بات ہے جو اس رسول کو بھی نہیں مانتے جس کی طرف خود شوق سے منصوب ہو رہے ہیں اور اس کا بھی انکار ہی کر بیٹھے ہیں انہوں نے تجھ پر کیسے ایمان لانا تھا یہ ایک تسلی کا فقدہ ہے گوئے گئے کہ اے رسول ان کی باتوں کا غم نہ کر یہ تو جو دعویٰ کرتے ہیں خود اس کو اپنے لیے بھی جھٹلا دیتے ہیں اس لیے نئے رسول پر ایمان لانا تو بہت دور کی بات ہے یہ لکتا ہے انکار جس کی ویسے یہ رکھا گیا ہے یہاں ساتھ یہ دوسرے پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرتے فرماتے ہیں یا اس سے مراد وہ یہود ہیں جو کہ آیت یا ایوہ الذین اوتو الكتابہ آمنو بیمان الزنہ کے مخاطبے ہیں اور اس خطاب کے باوجود ان میں سے اکثر اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان میں سے اپنے لاتے ہیں واقعی باتیں وہی ہیں جو عام پہلے مجھل گئی ہیں امام رازی کی کوئی نئی بات ہے یہاں آگے یا وہ گزشتہ باتیں ہیں اب میں نے گزشتہ طریق کو اس حد تک برندی ہے کہ ساری تفسیریں پڑھ پڑھ کے نہیں سناتا اسے بہت وقت زیادہ ہوتا ہے جو تفسیر میرے نزدیک ٹھیک ہے ہوئی چاہیے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس کے علاوہ گزشتہ تفاصیل کی چھانبین کر کے ایسی باتیں نکالتا ہوں جو میں نے اپنی تفسیر میں بیان نہیں کی تھی اور ان ایمانیں بیان کی ہوئی ہیں اکثر باتیں وہی ہوتی ہیں جو میں بیان کر چکا ہوتا ہوں لیکن کہیں کہیں بعض ایسے نکات ہیں جن کا علم آپ کو ضروری ہے کیونکہ درس کے دوران ہم صرف اس مسئلہ کو پیش نہیں کرتے جو ہم نے خود سمجھا ہے بلکہ ان اچھے نکات کو بھی سامنے رکھتے ہیں جو گزشتہ بزرگوں نے پیش کی ہے اور اس سے ان کے لئے دعا کی بھی تحضیح ہو جاتی ہے اور ان کا حق ہے کہ وہ اچھی باتیں جو انہوں نے نکال کے الگ پیش کی ہیں انہی کے نام سے منصوب ہو کر بیان کی جائیں بس یہ وجہ ہے جو مجھے کچھ دیر رکھتی ہے تلاش میں یہ وہی بات ہے ممراضی کی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں آگے آگے امام سیوتی صلی اللہ علیہ وسلم امام سیوتی کی تفسیر بھی سن لیں کیونکہ بہت ان کے ان سے مروب ہمارے اندر موجود ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم خلیل الرحمان نے فصل بھائی اور لوگوں نے بھی فصل بھائی اس سال لوگوں کی فصل تباہ ہو گئی مگر حضرت ابراہیم کی فصل بچی رہی لوگ ابراہیم کے پاس محتاج اور سائل بن کر آئے اس پر حضرت ابراہیم نے انہیں کہا کہ جو کوئی امان لائے گا اس کو میں دوں گا اور جو انکار کرے گا اسے نہیں دوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ان کی نزدیک ہے شرط رکھا دی کہ بھوکے لوٹ جو سارے مر جو فاقم سے یہ جو فصل میری بچی ہے میں صرف ان کو دوں گا جو اب مجھ پر امان لائیں گے یعنی منافقت کا وہ دروازہ کھول دیا جو پھر آگے کبھی بند نہیں ہوا ہوگا اور جو بھوکے تھے انہوں نے واپس کہاں جانا تھا بھوکے انہوں نے کہتے ہیں امان لائے ہم امان لائے ہم امان لائے یہ تفسیر ہے علامہ سیوٹی کی آگے کیا کہتے ہیں پس ان میں سے جو لوگ امان لائے ہیں ان کو تو حضرت ابراہیم نے فصل میں سے کچھ دے دیا اور جو امان نہ لائے انہوں نے آپ سے نہیں پایا بس یہ قول اسی بارے میں ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بَحِ اِنَّا لِلَّهِ وَنَا لِلَّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مرتبہ بیان ہو رہا ہے امت محمدیہ کا عظیم مرتبہ بیان ہو رہا ہے قرآن کریم کا کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کا کمال اور ان کو یہ سنجی ہے کہ یہ وہ واقعہ ایک ہوا تھا کہ ساری آیت اس کے ذکر میں آئی ہے ساری وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّانْهُ اور صَدَّانْهُ کون ہے سب سے بڑا روکنے والا اے حضرت عبرہیم الاسلام نعمت سے روکنے والے تھے کون حضرت عبرہیم داری کھڑے ہو گئے تھے کہ پہلے امان لوگ پھر تمہیں پہلے ہوگی عشیوں کا ذکر بھی چلتے ہی رہے گا کہیں نہ کہیں اِنَّا لِلَّهُ اِنَّا رَاجِمُ ایسی تفصیل سے یہ ان کی نظر جاتی ہے اشخاص پر کہ قرآن کریم کی آیات میں دور دور تک تلاش کر کے دیکھیں کوئی شہرہ مکنے ملتا لیکن انہیں یہ مویل کر دیتے ہیں یہ آیت فلان 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 شخص کے مطلق ہے اور وہ یہ کہتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا بِهِ انہی میں سے تھے جو اس پر ایمان لے آئے مراد امیر المومنین علی مرتضی علیہ السلام ہیں یہ تھے جو ایمان لے تھے کیسے براد لے دی بات یہود کی ہو رہی ہے حضرت عریبے بات سوڑ دی حضرت عریب کی شدید گستاقی ہے کہ اس وقت جبکہ یہود کی باتیں ہو رہی ہیں حضرت عریب کو گویا یہود کے نماندے کے طور پر پیش کر دی ہے یہ تھے جو ایمان لے تھے لیکن یہی نہیں آگے لکھتے ہیں منہم عامر بحی میں امیر المومنین علی المرتضی علیہ السلام مراد ہیں اور ہم سے مراد سلمان ابو ذر مقدار مقدار اور امار رضی اللہ علیہ آپ کو ایک خمج آئی ہوئی ہے یہ آیات پتھتے با کبھی دماغ جاتا ہے ان کی طرف جو موں میں آئے کرتے چکے جاتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْصَدَّ عَنْهُمِ میرے خیال یہ اولین ہیں کیونکہ یہ قرآن کریم کے معانی کے رستے میں روک بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کو ٹال کے ایک دوسری طرف تجھ جاتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْصَدَّ عَنْهُمْ مَنْصَدَّ عَنْهُمْ ہم سے مراد دوسری رائی ہے کہ آلِ محمد مراد ہیں اور ان کے اذبات سے ان کا حق خصف کرنے والے اور اب اگلی آیت ستاون مجھے چکوں تلافت کر چکوں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ بِعَيَاتِنَا ہم کا تفسیر سرین میں تحجمہ ہے ہم جلدی انہیں آگ میں ڈالیں گے صوفہ جلدی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد بھی اور یقین کے معنوں میں بھی صوفہ کا رفض استعمال ہوتا ہے ایک بات جو لازمًا ہو کر رہنی ہے اس میں فوری یا کچھ دیر کی بحث نہیں اٹھتی یہ تو بہرحال ہو کر رہنا ہے اس مضمون کو اب صوفہ سے بھی استعمال کرتے ہیں اور خران قریم میں اس کی برقصت مثالیں موجود ہیں پس میں اسی کو ترجیح دیتا ہوں کہ صوفہ نسلیہم نعرہ سے مراد یہ ہے کہ وہ لازمًا آگ میں جھونکے جائیں گے آگ میں داخل ہوں گے لیکن حضرت مسلمہ کی تفصیل تفصیل ترجمہ میں ایک یہ خوبی ہے کہ اس کا اطراق اس وقت فوری ان کے دلوں کی جلن کی صورت میں بھی دکھائی دیتا ہے پس اگر حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ تھا یہ بات تھی تو پھر اس سے مجھے سوفی صد اتفاق ہے کہ صوفہ نسلیہم نعرہ میں ہم جلدی ہی انہیں آگ میں ڈالیں گے تو یہ مراد دی جا سکتی ہے کہ حسد کی آگ جو انہیں بھڑکائی ہے اس میں یہ بہت جل جلٹے ہوئی دکھائی دیں گے یعنی ان کی جلن بھڑک اٹھے گی پس اگر یہ معنی لیے جائیں تو اس تحط تک منظور ہیں لیکن پھر جہنم میں داخل ہونے کے مطلب ایک جلدی کا لفظہ جو بہت بعد میں آنے والا ہے یہ کچھ طبیعت میں ایک استباع پیدا کرتا ہے تو دونوں صورتوں میں معنی جائز ہیں صوفہ کا معنی فوری بھی کیا جا سکتا ہے اور صوفہ کا معنی بدیر لیکن یقینا صوفہ تھی سچی بات اس اگلے حصے سے میں یہ استباعات کرتا ہوں کہ یہاں مراد اخربی دنیا کی جہنم ہے اس دنیا کی جہنم زمناً آپ مراد لے لیں تو لے لیں لیکن مراد وہ نہیں کیونکہ یہ واقعہ نظر جلودہم بدلنا ہم جلوداں غیرہا یہ اصل میں اخربی جہنم میں ہونے والا واقعہ ہے رجزوق و عذاب تاکہ وہ عذاب کا بدا چکھیں ان اللہ کا نعزید حکیمہ لیکن اللہ تعالیٰ بہت غالب بزرگی والا اور حقبت والا ہے یہ جو جہنم میں ہے کبھی بھی ان کی کھالیں آگ میں ڈال جائیں گے جب کبھی بھی ان کی کھالیں گل جائیں گی ہم انہیں ان کے سوا اور کھالیں بدل کر دے دیں گے یہ جو کھالوں کا گلنا جہنم کی آگ میں یہ ایک طبی عمر ہے اور اگر وہ جلی ہوئی کھالیں لپتی رہیں کسی کی گد تو وہ آگ سے دفاع بن جا کرتی ہیں یعنی جسم پر جو جھلسی ہوئی جلد ہے وہ ایک خط تک تو اندر اثر کرتی ہے گرمی اس کی میں سے گزر کر لیکن بہت زیادہ نہیں کر سکتی اس لیے اندر سے کچھ تازہ خون اور تازہ رگیں وغیرہ موجود رہتی ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ میں جب ان کے چمرے جلائے جائیں گے تو پھر ان کو بدل بھی دیا جائے گا اور اس لیے بدل جائے گا تاکہ بیراس آگ جسم پر حملہ ہو سکے لیزوک العذاب لیکن جہنم کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ عذاب چکھیں اس لیے عذاب کی راہ میں کوئی روک حائل نہیں ہونے دی جائے گی مانوی طور پر اس کو اس دنیا میں بھی اطلاع کر سکتے ہیں مگر اس مضمون کو کھینچ کر لمبا کرنا پڑے گا اور ضرورت سے زیادہ لفظوں سے ہٹ کر ایک تشریح میں ظاہر ہونا ہوگا اس لیے میرے نزدی ہمارے اس درس کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے اخروی عذاب کی طرف محمول کر کے اسی کے لحاظ سے اس کے معنی کیے جائیں اب حلیل وات نظر جت نظر جا یقالو نظر جا اللہم نزدن و نزدن اذا عذر کا شیہ اذا عذر کا شیہ نظر جا اللہم یہ ہمارے کچھن والے زیادہ چھتر سمجھ سکتے ہیں وہ فضل صاحب ہیں یا کہیں نہیں لیکھیں ہیں لیکھتے ہیں اس وقت کہا جاتا ہے جب گوشت اچھی طرح پک جائے اور اس کے بھوننے کی مہک اٹھنے لگے یہ ہمارے کچھن والے خوب جانتے ہیں اور باز بھائیں بھی جانتے ہیں میں ان کو کچھ دور سمجھایا ہے کہ جب پلاؤ کا گوشت بھون جائے اور خوشبو دینے لگے اس وقت اس میں چاول دانے کی فکر کیا گئے اس سے پہے پانی نہ ملائیں اور چاول نہ جانیں کیونکہ اگر یہ خوشبو نہ اٹھے جس کا اس لغت میں المقردات ذکر کیا ہے اس وقت تک وہ کچھانت کی بھو ساہے چاولوں پر چھا جاتی ہے اس لئے فضل صاحب اس کو غور سے اور کسی کو فائدہ نہ ہو آپ کو اتنا فائدہ ضرور ہو جائے گا بھوننے کی مہک اٹھنے لگے اب سوال یہ ہے کہ اس سے دنیا پر اگر ان کے اوپر اطلاق کریں گے تو ان کے بھوننے کی مہک اٹھے یہ کچھ اچھی بات نہیں لگ رہی تبیت اس کو قبول نہیں کرتی کہ یہود جل رہے ہیں اور پھر ان کے چمروں کی مہک کچھ بھوٹ چاہی ہے اس کا اس معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن دوسرا معنی وہ یہ ہے فل پک گیا اور گوشت پکانے سے پک گیا اب یہ دونوں چیزیں بھی ایک ہی معنی رکھتی ہیں فل پکے یا گوشت پکے یہ اچھی چیز ہے اس کو جہنم پر اطلاق نہیں کہہ جا سکتا امام راغب عزیز کے زیادہ لوگ میں بیان فرماتے ہیں عزیز یعنی طاقتور جو غالب آئے مگر مغلوب نہ ہو اور اقلب موارد ہی اکثر امام راغب کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور انہوں نے یہ تجمہ کی ہے عزیز کے معنی ہیں محترام طاقتور ایسا قیمتی جو نادر و نایاب ہو اور ایسا وجود اس کی عزت دی جائے ان اللہ کانا عزیزا حکیمہ میں یہ حضور ہے یہ اس کی ضرورت شاہر ہے اگر عزیز کی بیعتیں اٹھائی گئے ہیں جو میں بارہا پہلے بیان کر چکا ہوں اور اس تفسیر میں اب ان کو دھرانے کی بھی مجھ میں ہیں اس تفسیر میں کوئی ایسا نکتہ نہیں ہے جو بارہا ہماری تفسیر میں بیان نہ ہو چکا ہوں اس لیے میں اس تفسیر کو چھوڑ رہا ہوں اب آگئے علام ابو الحسن قمی بعض دفعہ بہت اچھی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں بعض دفعہ عجیب و غریب بھی یہ شیعہ موقف علام آلکھوں میں پیش کر رہے ہیں کہتے ہیں یقین ہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم ضرور ان کو جہنم میں جھوکیں گے آیات سے مراد امیر المومنین حضرت علی اور دیگر ائمہ علیہ السلام ہیں وہ پاپ بن عزیز میں والا امام آئے ہیں نا صحیح کہتے ہیں اس آیت میں مراد ہیں رضا ترکش فرمان کل ماں نذرت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیزوق العذابہ اندالحکانہ عزیز حکیمہ کے بارے میں ابو عبداللہ سے جب پوچھا گیا کہ جلدوں کو دوسری جلدوں کے ساتھ کیسے تبدیل کیا جائے گا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ جب آپ کوئی کچھی اینت در کر سوچتے ہیں اور مٹی بنا رہتے ہیں پھر آپ اسے گوند کر پھر آپ اسے گوند کر اس کے سانچے میں ڈھال دیتے ہیں تو پھر وہ پہلی حالت میں پھر وہ اپنی پہلی حالت میں رہ جاتی ہے جلدوں کا بدلنا بھی اسی طرح پر ہے اب سیدھا ساتھ جلدوں کا بدلنا چھوڑ کر کچھ اینتوں سے مثال دینا ہے بلکہ بے تعلق بات ہے سمجھ آنے کے بجائے جو پہلے سمجھ آئی ہو وہ بھی مٹی ہو جائے گی کچھ باقی نہیں رہے گا اب سوئیے اگلا حصہ ان کا یہ ہے سفاس پہتنے اب امام سیوتی یہ درچسپی پیدا کرنے کے لئے ضروری ہیں ہمارے لئے تاکہ لوگ جو تھک رہے ہوں نیدہ رہے ہوں وہ دم اٹھ رہے ہوں یہ فرماتے ہیں کہ ان ابن عمرہ قالا قالا رسول رجل من اندہ عمرہ کلما نظر جلودم بز جلاؤن جلودن غیرہا فقالا قابل اندی تفسیرن حاضر لائے یہ ساری عربی عبارت چھوڑ کر اب میں تاکہ میں پڑھتا ہوں حضرت ابن عمرہ سے روایت ہے اب یہ شیعہ تفاصیل کے بعد یہ ان علامہ کی باری آئی ہے مواشا رہا عجیب و غریب چیزیں سوچتے ہیں ان کو اس ساری نہیں دیوں ہی ترجمہ چھوٹے کیا ہوگا ہے کیوں ان صرفے پر پھیرا ہوئے ہیں امام صورتی والا ترجمہ غالب میں میں نے نشان اسی بگل ہوگا چاہتے ہیں کیونکہ آگے یہ سارا ترجمہ کرنے کے بجائے ایک صرفے میں اتنا سا آئے ہوگا ہے آئے چل رہا ہاں ٹھیک ہے امام صورتی صاحب یہ عوایت ابن عمرہ سے بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ سامنے کا ایک واقعہ ابن عمرہ نے بیان کیا جو سات سو سال تک غوطہ مار کے اندر اندر چلا ہے اور آٹھو سال کے بعد اس نے سر نکالا اور سر نکالا تو بہت غدرے پانی میں سر نکالا ایسی لغو بات جو ایک لہمہ کیلئے بھی انسان کو بول نہیں کر سکتا پور رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نعوذ بلے منزالک منصوب کا دی گئی کہتے یہ ہیں کہ جب یہ آیات پڑھی گئی ابن عمرہ کہتے ہیں اپنے اببہ کے مطلق کہ میں موجود تھا جب حضرت عمرہ کے سامنے یہ آیات پڑھی گئی تو اس وقت معاز کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا میرے پاس اس کی تفسیر ہے اجازت کو تو میں بیان کر دوں حضرت میں سنا بالکل ٹھیک ہے شوق سے بیان کرو انہوں نے تفسیر یہ کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہو سنا آپ سنیئے کہ ایک شخص نے یہ ساری وہی بات ہے پھر وہی دوبارہ وہی بات الگ 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 لیکن بات ایک جیکٹی ہو رہی ہے عمر اکسام میں کھڑے ہو گئے ہاں بات یہ ہے جو مرکزی نقطہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے سامنے معاز کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو تفسیر نہ بتاؤں مجھے معلوم ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ ہے نعوذ بالحمد ذالک کہ جب ان کی جلدیں گل جائیں گی ہم دوسری جلدیں ان کو بدل دیں گے اور جلدوں کے بدلنے کا عمل ایک گھنٹے میں ایک سو بیس مرتبہ ہوگا جلدوں کے بدلنے کا عمل ایک گھنٹے میں ایک سو بیس دفعہ ہوگا یعنی ایک منٹ میں دو دفعہ فرمایا میں نے بھی حضور سے ایسے ہی سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسا جہوٹ کستے ہیں یہ لوگ اِنَّا لِلَّا فِنَا کوئی نام و نشان نے اس کا ٹھیک سنجھ میں اور کہتے ہیں حضرت عمر نے جواب میں فرمایا میں نے بھی تو ایسے ہی سنا ہے مجھ پہلی پتہ تھی تصویر کہ ہر گھنٹے میں ایک سو بیس دفعہ جلدیں بدل جاری ہیں مجھ تیسے اس پر ایک مندرل نے فرمایا یعنی حضرت حسن اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں مجھ تک اس آیت کی تصویر اس طرح پہنچی ہے کہ ایک آدمی کی جلد ایک دن میں ستر ہزار مرتبہ جلائی جائے گی اب یہ لہریات خران کریم کی طرف مصوب کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی ان کو اور نام موچے بنائے ہوئے ہیں حوالہ دیروسیوٹی کا تو سب کے مو بند ہو جاتے ہیں بس اب علامہ سیوٹی نے بیان کر دیا آگے کہتے ہیں حضیفہ بن یمان کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے راز کی یہ بات بتائی راز کی بات کسی دوسرے صحابی کو نہیں بتائی صرف ان کو ایک راز کی بات بتائی ہے اور یہ راز کی بات سینب رسیمہ چل کے امام سویٹ تک پہنچ گئی وہ راز کی بات پہتا گیا ہے کہتے ہیں راز کی بات بتائی کہ جہنم میں آگ کے بنے ہوئے درندے اور آگ کے بنے ہوئے کتھے ہوں گے اور آگ کے بنے ہوئے آنکھڑے ہوں گے وہ لوہے ٹکلے جن کے آگے وہ لگے ہوتے کانٹے سے ان سے کھنچتے ہیں چیز کو اور آگ کی بنے ہی ترواریں ہوں گی اور ملائکہ کو بھیدے جائے گا جو جہنمیوں کو ان آنکھڑوں کے ساتھ ان کے تعلوم سے لٹکائیں گے آنکھ رہے جان ڈالتے ہیں تو ان کو لٹکائیں گے اور ان ترواروں سے انہیں از حاصل تصار تصورت کے لٹکائیں گے ایک ایک بند، بند، جو جو جو، جو ان کو کار لیں گے اور ان درندوں اور کتھوں کے آگے ان کی آزار ڈالیں گے اور وہ ان کے رسم کے ٹکلے ان کتھوں کے جن جن اللہ کے جو آگ کے بنے ہوں گے ان کے آگے ڈال دیں گے و جب بھی کتھیں گے اس کی جگہ پر نیا عضو نمدار ہو جائے گا یہ مراد ہے جلدیں جو کٹی جائیں گی کہتے ہیں جب بھی وہ عضو کٹ کے پھینٹیں گے تو پہلا عضو تو کتے کھا رہے ہوں گے اور دوسرا اس کی جگہ نکل آئے گا کہتے ہیں یہ راز کی بات تھی جو نعوذ باللہ نظرک آہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں مجھ سے بیان کی اب اس پہ کیا کہے انسان ایک اور نقطہ دور منصور نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ابو سالے کہتے ہیں کہ ابو مسئول نے ابو حریرہ سے پوچھا ابو حریرہ سے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ کافی گیلت کتنی موٹی ہوگی موٹاپا بھی تو پتہ مجھے کتنی موٹی ہو جائے گی تاکہ دیکھیں آگ کہاں تک اثر کرتی ہے اس نے ابو حریرہ نے کہا نہیں بیوتورم نہیں ابو مسئول نے کہا بیالی ساتھ کے برابر موٹی ہوگی بیالی ساتھ ایک کے بعد دوسرے رکھتے چلے جاؤ اور اتنی موٹیوں کی جدے ہوں گی جن کا ذکر چاہے بھائی ہے ابو حریرہ نے کتنا سچ کہا تھا نہیں معصوم بھولے آدمی ہیں جو کوش ان کو یاد ہے کہا جو نہیں یاد نہیں کہا اور نوز بیلا مجھے ابو مسئول ان کی روایت بیالی ساتھ کی یہ اب امام سیورتی تک جا پہنچی اور گوشتہ لوگوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہوا اور جن کو علم ہوا اس کا ذکر امام سیورتی نہیں کیا ہے تو ہمیں علم ہوا کہ ان کو علم تھا ان کو کوئی علم نہیں تھا سوائے امام سیورتی کے بیان کو اگر سچا مانا جائے تو یہ کہتے ہیں ان کو بھی علم تھا جو چار سو سال پہلے گوشت چکے تھے یا پانچ سو سال پہلے اس زمانے کی قدر میں اشارتاً بھی ان کا علم نہیں ملتا پس یہ کتاب جو ہے یہ اللہ بیتر جانتا ہے اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے سوائے اس کے درس میں تھوڑی سی جان پیدا کر دی جائے ایک اور حوالہ ہے ہمارا بورڈ کا نزیز کی بیعث میں اس کا بھی اس کے بھی سچے غلط ہونے کی گواہی فضل صاحب دیں گے یہ لکھتے ہیں بہرچی گرمیومس میں آگ کے پاس بیٹھا جاتے ہیں ان کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی یہ مراد ہے جلد کا آدھی ہو جانا تو گلے یا نہ گلے آگ کے پاس بیٹھے رہنے سے آہستہ آہستہ تکلیف کا احساس مل جاتا ہے یہ ایک سادسی بات ہے ٹھیک ہے یہ بات فضل صاحب جیب تو حضور ہوتی ہے جیب تو حضور ہوتی ہے ہوتی ہے وہ ٹھیک بات آتی ہے امام چھوکانی بھی کئی دفا نئی باتیں سامنے لاتے ہیں علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ یہاں جلد سے مراد کمیشے بھی ہو سکتی ہیں یہ آیت انہوں نے اپنی تحید میں پیش کی ہے تو مراد یہ ہے کہ وہ بلکل جن ننگے تو نہیں ہوں گے کمیشیں پہنی ہوں گی اور کمیشوں پر جلود کا لفظ مجال نہیں استعمال ہوتا ہے مگر جو آگ دکھائے گئی ہے وہ صرف کمیشیں ایک دم پھک سے اٹھ جائیں ساری کے ساتھ وہ کمیشوں میں کوئی مضمون نہیں آتا سامنے کمیشوں میں ساری پتے کی بات جس میں اس تبیح حقیقت کا خلاصہ بیان ہو گیا ہے حضرت عبدس مسئلہ موت کے الفاظ میں یہ ہے بحشت میں بھی ہر روز ایک تجدد ہوتا رہے گا جہنم کے ذکر سے آپ نے بحشت کی طرف بھی توجود لائی ہے ایک حالت میں پرد رہنے سے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور عادت کا توڑنا ضروری ہے آپ نے فرمایا جہنم کا مضمون اس طبی مضمون سے الگ کوئی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ جنت میں بھی یہ تبدیلی ضرور ہوتی رہے گی اور مجھے یہ حوالہ پڑھ کے اس لئے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہی مضمون میں ہمیشہ سوال جواب کی مجالس میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ وہ جنت جو ایک حال پر کھڑی ہو جائے وہ تو جہنم کی مشابہ ہو جائے گی انتہائی بودیت کی علامت ہے کہ انسان ایک ہی حال پر ہمیشہ پڑھ رہے گی اس لئے قرآن سے ثابت ہے کہ جنت میں بھی لازم تبدیلیاں ہو رہی ہوں گی اور انسان ہر روز اپنے آپ کو گویا ایک نئی جنت پر پائے گا اور نیلت اٹھائے گا یہ نہیں کہ عبدالعباد تک شہد کے گھونٹی بھرتا رہے اور حلوے کی دھیریوں پر بیٹھا رہے یہ جنت کا تصور ملانوں کا ہے قرآن کا نہیں ہے اور الحمدللہ حضرت مسیحہ علیہ السلام نے اسی تصور کو اس آیت میں بھی پیش فرمایا ہے بدلنا ہمجود ہم گہ رہا خدا کا تجدد بے پایا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ جو سلسلہ ہے آگ میں جلنے کا اس کا احساس ہر روز تازہ ہوتا رہے گا اور تازہ احساس کا جو سلسلہ ہے وہ جل سے گوشت اور گوشت سے اندر تک یہ متبھرگز نہیں ہے بلکہ ایک لا متناہی سلسلہ ہے غم اور فکر احساس جب بھی جاگے گا جاکتا چلا جائے گا اور یہی حالت مومنوں کو جنت میں بھی نصیب ہوگی اور ان کی جنت کے لصف کبھی ختم نہیں ہوں گے باقی باتوں کی اب کس آخری بات کے بعد ضرورت نہیں رہتی یہ ترابط ہو چکی ہے اور ان کیا اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمال کیے ہیں انہیں ہم ضرور ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہتے چلے جائیں گے ان کے لیے ان میں پاک بیویا ہوں گی اور ہم انہیں گھنے سایہ میں رہنے کے لیے داخل کریں گے چونکہ جنت کا ذکر اس کے ساتھ ہی آنا تھا اس لیے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی تفسیر بہت ہی برمحل اور برموقع ہے جس سے صاف پتہ چل گیا کہ جنت میں جو یہ نقشہ کھینچہ جا رہا ہے ایک قسم کے ٹھہراؤ کا اور ٹھہراؤ کے دوام کا ایسی بات نہیں ہوگی کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے پہتے ہوئے پانی کی طرح انسان کی زندگی جنت میں ایک مقام سے دوسرے مقام میں بہتی چلی جائے گی اور اس کی لذتیں بھی ہمیشہ نئے احساسات کے ساتھ بیدار ہوتی رہیں گی اب ان آیات کا میں نوت فغیرہ کے حوالے سے آپ کے سامنے اس مضمون کو ان آیات کے مضمون فغیرہ کے حوالے سے رکھتا ہوں اس میں چونکہ ازواج ملتہارات کا بھی ذکر ہے اس لیے اس پہلو سے اس کو ایک خاص آمیت تحصل ہو گئی ہے اور علماء کرام نے بھی ازواج ملتہارات کے اوپر ہی اس سمجھنے پر ہی زور دیا ہے المفردات راغب میں ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول لہم فیہا ازواجم ملتہارتن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایشی بیویاں دی جائیں گی جو دنیا کے میل کچھل اور گندگیوں سے پاک ہوں گی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اخلاق سیعہ سے پاک ہوں گی اور ظلن ظلیلہ نے المفردات میں لکھا ہے اس تعلق میں خوشحالی اور آسودگی کے لیے کنایا ہے الظلتو صحابتن تو ذلو ظللہ ایسے بادل کو کہتے ہیں تو سایہ کر دے پس سایہ اس وقت اچھا لگا کرتا ہے جب سایہ ضرور سے زیادہ ٹھن پیدا نہ کرے جب سایہ خوشگوائی پیدا کرے تو وہ سایہ ہمیشہ اچھا لگتا ہے ورنہ سرزی میں ٹھشتے ہوئے پر سایہ آئے تو وہ تو عذاب بن جائے گا تو ظلن ظلیلہ سے مراد ایسا سایہ ہے جو ان کو سکینت بخشے اور جو ان کے دل کی طلب ہے وہ ان کے بھی مہیا کرے گا اب ایک حدیث ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں کہانیاں بن سکتی ہیں اور لفظی ترجمی تر دماغ منتقل ہو سکتا ہے حالانکہ یہ حدیث بینے ہی اسی مضمون کو بیان کر رہی ہے جو حضرت عبدالر مسیح موضہ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ تبدیلیاں ہونی ہوں گی اور ناختم ہونی تبدیلیاں چنانچہ بخاری کی یہ حدیث ہے کتاب الرخاق سے لی گئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے روایت ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے نیچے برخ رفتار گھوڑے کا سوار سو سال بھی سفر کرتا رہے گا تب ہی اس کو پار نہ کر سکے گا بجری کی صورت سے چلنے والا گھوڑا سو سال بھی چلتا رہے گا اسے پار نہ کر سکے گا یہ درخت سے مراد کیا ہے واقعہ وہاں کوئی اتنا بڑا درخت ہے اس کے تو کوئی معنی نہیں ساری جنت کی جنت ہے درختوں سے بری پڑی ہے مراد صرف مانوی ہیں کہ اگر ایک درخت اتنا عظیم سائے والا ہو کہ ایک رفتوار اس کے ایک طرف سے داخل ہو تو وہ ہمیشہ اس میں سفر کرتا رہے تو اس درخت کے لذت سے کہیں کبھی بھی محروم نہیں ہوگا اس درخت کے سائے سے اس کی رفتار اس کو محروم نہیں کرے گی یعنی اس کا چلنا اس کا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا ایک طبیعہ مر ہے مومن جنت میں برک رفتاری سے سفر جاری رکھے گا مگر ان نعمتوں کے سائے سے باہر ہی نکل سجی جا جن نعمتوں کے سائے اس پر دراز ہو گئے یہ معنی ہے اس حدیث کے اور اس پہلو سے لازمان بخاری کی ہو یا نہ ہو یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کلام معلوم ہوتا ہے اب امام رازی نے لمبی بحث بڑھائی ہے مگر ایک بات ایسی بھی کہی ہے جس کا تعلق دنیا سے ہو نہیں سکتا اور قرآن سائی دنیا کے کلام ہے فرماتے ہیں عرب میں کیونکہ گرمی ہوتی تھی اس لیے سائے کو پسند کرتے تھے اس لیے زلہ زلیدہ وغیرہ کے محاملیاں ہیں حضرت امام رازی بعض دفعہ ایسی غلطی بھی کر جاتے ہیں اکثر نہیں کرتے ہیں مگر ہو بھی جاتی ہے ان سے غلطی جس کو اہل مغرب نے اطلاعات کا نشانہ بنایا ہے اور قرآن کو جھوٹ لانے کیلئے ان دلینوں کو بیش کیا ہے جو اس وقت کے محصوم لوگوں نے عرب کے محول میں اس طرح بیان کر دی گویا اور کوئی نہیں سنے گا گویا یہ پیغام سائیبیریا نہیں پہنچے گا یہ لاسکا نہیں پہنچے گا یہ دوسرے محالک میں نہیں جائے گا اور اپنے دیواروں میں محفوظ باتیں کر دیں اب اس زمانے میں جبکہ اسلام کا عالمی ہونا تشتضبام ہو چکا ہے کھل چکا ہے سب کے ساتھ میں غیر ان آواتوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو علامہ راضی نے بیان کیا رہا ہے اس لیے یہ جنت کا نقشہ ہے کہ عربوں کو یہی نقشہ اچھا لگتا تھا اور انگریزوں کا کیا بہنے گا سائیبیریا کے رہنے والوں کا کیا بہنے گا کہ ان کو یہی نقشہ اچھا لگتا ہے تو پھر قرآن کی عالمی حصیت کہاں گئی بس اس پہلوں سے قرآن کی تفسیر پہ میں احتیاط لازم ہے یہ ایک لازمی بات ہے کہ قرآن کل عالم کو مخاطر ہے کسی ایک خیطہ کو مخاطر نہیں اس لیے عربوں نے اب سے اپنے سے ملتی جنتی باتیں کو کچھ پائی ہیں تو وہ ان کا ضرمی تاثر تھا اس سے زیادہ اسی کوئی حصیت نہیں تھی پت ہو چکے یہ لینا لیکن سنو کر دی اب دیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ مضمون بیان کرنے میں تو مجھے کوئی جگت نہیں ہو لی دیکھتے ہیں نا اور لو کہ کسی کے کام آئے نہ کہاں ہیں